نظمو ساقیف صاحب ایک تو اس آپریشن کے بارے میں آپ کے کیا تاثرات ہیں دوسرا ہی کہ آپوزیشن کے بھی کچھ تاثرات آپ سامنے آئے ہیں کچھ تحفظات کا اظہار کیا ہے بیرسٹر گوھر صاحب نے یہ بولا ہے کہ جی یہ پارلیمان میں تو یہ معاملہ لے کر آئے ہی نہیں ہم سے مشاورت کی ہی نہیں اس کے علاوہ صدقیصر نے یہ بول دیا کہ ہم تو اس آپریشن کے حق میں ہیں ہی نہیں تو ان کی ریزرویشنز اور پھر اس آپریشن کا ہونا آپ ان دونوں چیزوں کو کیسے دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی نئی چیز ہے کیا یہ ایپیکس کمیٹی جو سینٹر ایپیکس کمیٹی ہے یہ کوئی نئی چیز ہے یا یہ کہ جو فیصلہ اس پہ ہوا ہے انصداد دہشتگردی کا یا انتہا پسندی کے خلاف بات ہوگی اور اس میں جو ہے اس پہ عزم کیا گیا ہے یہ کوئی نئی چیز ہے یہ بالکل نئی چیزیں نہیں ہیں آپ کو اگر یاد ہو تو جو پشاور میں اس سکول کا واقعہ پیش آیا تھا اور اس کے بعد سے پھر یہ ایپیکس کمیٹی بنتی ہے اور اس میں یہ چاری چیزیں پہلے سے موجود ہیں یاد رہے کہ اگر آپ اس کو پڑے نا جو کہ سارا وہ یعنی کل کی میٹنگ کا ہے اس میں یہ ہے کہ اس سارے کو اس سارے پلان کو جو دہشتگردی خلاف یا آپ کی انتہا پسندی کے خلاف باتیں ہیں ان کو ہم نے یوں سمجھئے متحرک کرنا ہے یہ کوئی نئی بات تو ہے نہیں اور اس میں مجھے ہی بتائیے کہ دنیا کی کونسی آفوزیشن ہے جو کہیں گی یہ جی غلط بات ہو رہی ہے تو اگر آپ نے بیریسٹر گوھر کی بات کی ہے تو اس سے ان کا جواب دینے سے پہلے آپ کو ایک چھوٹا سا یعنی اینکڈوٹ ایک بتانا چاہتا ہوں بلکہ ایک نہیں دو بتاتا ہوں پہلا یہ ہے کہ ایک آدمی تھا پانی میں بے رہا تھا ڈوب رہا تھا ابر رہا تھا تو اس کو ایک چھوٹا سا جزیرہ نظر آیا وہ اس جزیرے پہ گیا اور اس نے جاتے ہی اعلان کیا کہ کونسی حکومت ہے ادھر اور جو بھی ہے میں اس کے خلاف ہوں اچھا وہ بندہ پوچھے پہلے پتا تو کر لیں کس کے خلاف ہیں آپ تو گوھر صاحب جو ہیں وہ کس چیز کے خلاف ہیں دوسرا ایک بڑے آدمی نے یہ کہا تھا کہ لوگوں کے لیے اچھا کرنا بہت آسان ہے لوگوں کے لیے اچھا کرنا بہت آسان ہے لیکن لوگوں کو یہ کنونس کرنا کہ یہ آپ کے لیے اچھا ہے لوگوں کو یہ کنونس کرنا کہ یہ آپ کے لیے اچھا ہے یہ بہت مشکل کام ہے اب مجھے یہ بتائیے کیا اس سارے میں کوئی ایسی چیز ہے اگر خان اس وقت پرائم منسٹر ہوتا آپ کے خیال میں جو یہ خاجہ آصف ہیں یا جو باقی استفقات حومت میں ہیں وہ لوگ یہی باتیں نہ کر رہے ہوتے کہ جی پہلے ایوان میں لے کے آئیں اور عسکری قیادت کو پہلے پارلیمنٹ میں آنا چاہیے اور یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا دیکھیں یہ سارا معاملہ اخلاقی ہے آپ نے اچھے بھلے ایک کام کو آپ خراب کر رہے ہیں اس لیے کہ چونکہ آپ کے کئی اور مسائل ہیں جو کسی دوسری طرف ہیں اس میں پہلا سوال یہ آتا ہے کہ کیا انتہا پسندی کا ازالہ کرنا یا دہشتگردی کا انصداد کرنا یہ خالی عسکری قیادت کا کام ہے یہ خالی فوج کا کام ہے یا اس میں اپوزیشن کا بھی کوئی کام ہے یا اس میں پارلیمنٹیرینز کا بھی کام ہے یا اس میں قوم نے بھی کوئی ساتھ دینا ہے تو اس کا سادہ سا جواب ہے کہ یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے اس پورے پاکستان کے مسئلے کو پاکستان قومی سطح پہ ہی کرے گا تو پھر بات بنے گی ورنہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتوں میں آپ جو ہے وہ بحثوں میں علج جائیں گے دوسرا سوال یہ ہے کہ قوم جو ہے ہماری پاکستانی قوم کن کن جگہوں پہ متحد ہے پہلے تو وہ دیکھ لیتے ہیں اس میں سب سے پہلے آتا ہے کہ قوم کو جو ریپریزنٹ کر رہے ہیں پارلیمنٹ پہ کیا وہ آپس میں متحد ہیں اگر وہ ہی آپس میں گتھاں گتھاں ہیں تو کونسی آپ اتحاد کی بات کریں گے آپ کو کوئی کسی قسم کا اچھا بہترین یا یعنی یوں سمجھئے کہ سودمند آپ نے اقدام لینا ہے حکومتی لیول پہ اس وقت کی اپوزیشن ہے گیون ٹائم میں جو اپوزیشن ہے وہ تو اپوز کرے گی وہ کیوں اپوز کرے گی اس لیے اپوز کرے گی کہ انہوں نے اپوز کرنا ہے کوئی وجہ نہیں ہے یہ دیکھئے گا اس وقت یہ دہشتگردی یہ جو واقعہ پیش آیا ہے یعنی زندہ جلا دینے والا یا ادھر سے ایک چین سے وزیر آتا ہے اور وہ تحفظات پیش کرتا ہے آپ کی پوری سٹریٹیجیک جو آپ کی یعنی ویلیو ہے نا پاکستان کی وہ اس وقت سٹیک پہ ہے آپ کا یہ کاریڈور جو ہے یہ سی پیک جو ہے وہ اٹ سٹیک ہے آپ کی اپنی جان و مال کی عزت جو ہے وہ اٹ سٹیک ہے آپ کے وہ لوگ جو کہ مذہب کے بارے میں بات کرنے سے آپ گریز کریں گے ذرا سی بات کی آپ پہ بلاسفیمی لگ جائے گی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اور بہت کی تو اپنی سائکولوجی ہوتی ہے یہ سارے مسائل جو ہیں یہ قومی مسئلے بھی ہیں اس میں صرف یہ کہنا کہ یہ فوج کا کام ہے یہ سیکیورٹی کا کام ہے کسی حد تک درست ہے یہ بات لیکن اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا اپنا اس میں کیا کردار ہے اس طرح میں اور آپ اور ہم سب بیٹھتے ہیں اس وقت اس موضوع پہ بات کر رہے ہیں اس موضوع پہ بات کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ تھوڑی سی سینس پر ویل ہو کہ بابا یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے اس پر آپ سیاسی پوائنٹ سکورنگ نہ کریں آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ چیز جو ہوئی ہے کیا یہ ملک کے حق میں ہے بلکل حق میں ہے کیا یہ ملک کے عوام کے حق میں ہے بلکل حق میں ہے اس سے پہلے کہ میں یعنی قوم کو متحد کرنے کا جو بنیادی وہ ہے وہ چیز آپ کو بتاؤں چلے پہلے وہ بتا دیتا ہوں کیونکہ اس وقت تھوڑا سا میں سینسٹیو بھی ہوا وہا ہوں تھوڑا سا میں ایموشنل بھی ہوا وہا ہوں کہ آپ وہ بنیادی چیزیں جو ہیں انہی پہ اب آپ اتراز کر رہے ہیں دیکھئے جنہوں نے یہ کل میٹنگ کی ہے اور جس کا حال ہمیں سامنے ہمارے آیا ہے یہ نئی چیز نہیں ہے اس کو صرف متحرک کرنے کی بات ہو رہی ہے مجھے امید ہے بلکہ یقین ہے کہ اس طرح کوئی نئی چیز سامنے آئے گی صرف تقریریں نہیں ہوں گی صرف یہ نہیں ہوگا کہ یہ کریں گے وہ ہوگا کر کے دکھائیں گے اور اگر آپ نے وہ کر کے دکھایا تو قوم خود بخود اس بات پہ متحد ہوگی اس وقت کی آخری بات جب ہم اس طرح کی کرتے ہیں نا باتیں دوہزار انیس سے لے کے دوہزار بائیس تک برازیل میں ایک پریزیڈنٹ آیا اس کا نام تھا جائر بولسینارو یہ انتہا پسندی بہت زیادہ تھی ریو ڈی جنیرو میں سانپالو میں حتیٰ کہ برازیلیا میں بھی بہت سارے لوگ آتے تھے جو افریقہ وغیرہ سے آئے ہوئے نا مہاجرین تر تر کڑ کے گولیاں چلا رہے ہیں اس نے ایک عجیب و غریب سا فیصلہ کیا اس پریزیڈنٹ نے کہا جی کہ میرے بس میں تو ہے نہیں فوج کے بس میں نہیں ہے پولیس کے بس میں نہیں ہے ایسا کرتے ہیں کہ ہر شہری کو ایک گن دے دیتے ہیں وہ اپنی حفاظت خود کریں اور تھوڑے دنوں بعد رامین یہ ہوا کہ لوگوں نے وہ تو ہونی تھی دہشت گردی اور وہ ساری انتہا پسندی گھروں میں قتلوں نے شروع ہو گئے کہنے کا مطلب کیا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اس طرح کا کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو سوچ بچار کر کے کیجئے اس میں صرف یہ ہی نہیں ہوتا کہ چونکہ چین کو یہ بتانا ہے لہٰذا یہ کرنا ہے چونکہ فلانی جگہ یہ واقعہ پیش آگیا ہے زندہ جلا دینے والا تو ابھی کوئی تقریر کرنی ہے ابھی کوئی میٹنگ کرنی ہے صحیح معنوں میں کرنا ہے اور اس کے لیے پہلے کہ آپ اس کو اپوز کریں اس کو ذرا دیکھ تو لیں کہ ہو سکتا ہے یہ چیز ایسی ہے کہ آپ کے ہی حق میں جا رہی ہے اور قوم کا متحد ہونا اس وقت کی آخری بات دیکھئے قوم کا متحد ہونا یہ اوور نائٹ نہیں ہوتا اس کے لیے ایک طویل المددتی پورا پروسس ہوتا ہے اور اس میں جو قیادت ہوتی ہے چاہے وہ سیول ہو چاہے وہ اسکری ہو چاہے وہ معاشرتی ہو معاشی ہو اس قیادت کو اپنے عوام کا اعتماد لینا ہوتا ہے وہ ایک لمبا پروسس ہے اس میں سے اگر اس کی طرف بھی تھوڑی سی راہیں جو ہیں اس تووار ہو جائیں کوئی حرج نہیں ہے